اسلام علیکم مناظرین میں ہوں سبا آزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابراک نیوز کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج ہم دو خبروں پہ بات کریں گے پہلی خبر تو یہ ہے کہ دی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ ایک نئے دی جی آئی ایس آئی کو تائیونات کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو ندیم انجب کہا دیں وہ پچھلے سال سپٹمبر میں اپنے مدد پوری کر چکے ہیں اور وہ ایکسٹینشن پیریٹ گزار رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس دوران وہ میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں کسی جگہ انٹرویو وغیرہ یا کوئی بھی ٹاک شو میں وہ نظر نہیں آئی ہیں لیکن لاسٹ میں جو ان کی اپیرنس ہوئی تھی وہ ارشد شریف کے قتل کے بعد وہ ان کی شہادت کے بعد ایک دفعہ وہ پریس کانفرنس میں نظر آئے تھے اور یہ ان کی لاسٹ اپیرنس تھی عوام کے سامنے بھی اور ٹیلیویجن کے سامنے بھی لیکن اب جو ملیٹری ذرائے سے کلوز جنرلس ہیں وہ قبر یہ دے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل صاحب ان کو ہٹائے جا رہا ہے ندی منجن صاحب کو اور ان کی جگہ نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی بنیں گے ان کا نام ہے شاہد انکیاز صاحب وہ راول پنڈی میں جو اس وقت کوئر کرمانڈل موجود ہیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو ایک شیطانی ترامین کی جاتی رہی ہیں اس کا ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہے وہ ایک صاحب پر پڑھ رہا ہے اور وہ صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب شورٹ ٹرم فرق بھی پڑھ رہا ہے اور وہ شخص ہیں آسل منید صاحب آسل منید صاحب کے اوپر شورٹ ٹرم فرق اس لئے پڑھ رہا ہے کہ ان کی مدد جو ہے وہ تھوڑی رہ گئی ہے نو مہی کے واقعات کے بعد انہوں نے طاقت کا جو مظاہرہ کیا تھا اور اپنی ایک دھاگ بٹھائی تھی اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ طاقت کے بلبوتے پر کوئی بھی اچیومنٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی اچیومنٹ وہ کر سکتے ہیں ان کا شورٹ ٹرم میں نقصان ہو رہا ہے لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کا یہ جو نقصان ہے وہ سالوں پر محیط ہوگا اس کے علاوہ بھی جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں خبر یہ ہے کہ ایک نیجی ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وسیم بادامی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سینیٹر کامران مرتضی صاحب جو کہ ایک معتبر وکیل بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل ایڈ جو کہ پاکستان کی بنیادی آئین کی اساس ہے اس کو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تبدیل کرنے کے درپے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو تبدیل کرنا پڑے گا یہ جو ہے ہماری مجبوری ہے تو اس طرح بلاول بھٹو صاحب یہاں پر بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور وہ سیاسی طور پر برہانہ ہو گئے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ تو سالوں سے ہوتا آ رہا ہے لیکن ان کو جو ہے اس وقت کافی وہ کرسیز میں چل رہے ہیں لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ دو لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک تو دائریکلی عمران خان تحریک انصاف کو اور اگلیہ کو بھی اس کا فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن جو ایک دوسری شخصیت ہیں جن کو اس کا فائدہ ہوگا وہ ہیں مولانا فضلور رحمان صاحب جی ہے مولانا فضلور رحمان صاحب جو ہیں وہ اس پر پر ریلیونٹ ہو گئے ہیں توجہ کا مرکز ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس فائدے کو ریٹین کرتے ہیں یا پھر وہ ایک دفعہ پھر ڈیچ کرتے ہیں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار چوبیس کے جو الیکشن تھے اس میں عوام نے مولانا صاحب کو بلکل ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر بلاول بھٹو کے ایکسپوز ہونے کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ریلیونٹ ہو گئے ہیں اور سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ